اسلام علیکم میں لائس ٹائل ویڈ ساتھیا میں آپ سب کو خوش آمید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بلکل خیر کے لیے سے ہوں گے انشاءاللہ سامنیل سے آپ نے دیکھتے لیا ہوگا جی کہ آج میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں فل باڈی وائٹنگ سوک جو بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے آپ اسے اپنی پوری باڈی پر یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کو فائٹنگ بھی ملے گی گلو بھی ملے گا اور جو اس سابن میں ان گرینٹڈس چاہ رہے ہیں اس سے آپ کو سب سے زیادہ یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی سکن جو ڈیڈ ہے وہ ساری ریموو ہو جائے گی ڈیڈ سکن کے لیے یہ بیسٹ ہے کیونکہ ہم اپنے چہرے کی اپنی نیک کی ہاتھوں پیروں کی بھی سکربنگ کر لیتے ہیں لیکن ہم نے آج تک اپنی باڈی کی بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے سکربنگ کروائی ہوگی تو چلیں جی میں آپ کو سابن بنانے کا باقاعدہ طریقہ بتاتی ہوں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں پیر سوپ کے ساتھ اس کو بنا رہی ہوں پیر سوپ کا یہ جو براؤن والا سابن ہے یہ بہت ہی زبادست ہے بہت ہی اچھا ہے آپ کی سکن پر گلو لاتا ہے اور اگر آپ کو اکنی کا پرابلم ہے سپیشلی گرمیوں میں ہمیں اکنی ہو جاتی ہے جیسے ہم اپنی زبان میں پت بھی بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے گرمی دانے اور سکن کے اندر دانے ہو جاتے ہیں اس کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے اس لیے ہم اسی کا یوز کر رہے ہیں ویسے اگر آپ چاہیں تو دراز سے امازون سے یا کسی اچھے مارٹ سے آپ کو سوپ بیس کے نام سے سوپ بھی مل جاتا ہے اور یہاں پہ ہم نے کر لیا ہے اسے اوپن اور اب ہم بنائیں گے اپنا فل باڈی وائٹننگ سوپ جس کے لیے میں ہاف سابن یہ لے رہی ہوں بہت ہی سوف بہت ہی سمودھ سا یہ سابن ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر اس بات کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ آپ نے یا یہی پیئر سوپ یوز کرنا ہے یا سوپ بیس کو یوز کرنا ہے کوئی سیف کارڈ لکس کوئی بھی آپ کے اچھا سابن ہے مجھے سوٹ کرتا ہے تو پلیز وہ آپ مت یوز کریں کیونکہ وہ سب ہی باڈی سوپ ہیں پھر آپ ان سوپ کو اپنے فیس پہ نہیں یوز کر سکیں گے اور یہ جو میں سوپ بنا رہی ہوں نے اسے آپ اپنی باڈی کے ساتھ اپنے فیس پہ بھی یوز کریں گے تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا فیس کے لیے یہ بہت ہی اچھا وائٹننگ سوپ بھی بن جائے گا سکربنگ بھی اس سے آپ کر لیں گے اس میں جو ساری ہم چیزیں ڈالیں گے نا وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے یہاں پہ جی ہم نے سابن کی کٹنگ کر لی تھی اب میں نے یہاں پہ تقریباً ایک ڈیٹ کپ پانی کا رکھ دی ہے اور اس کے اندر میں نے ایک بول میں نا سابن جو میں نے پیس بنا کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اور ہم اسے نا ڈبل بوائلر کی ذریعے کریں گے جی میلٹ تاکہ یہ اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے اور ہم اپنے لیے ایک وائٹننگ باڈی سوپ پریڈی کر لیں باڈی سوپ اس لیے اس کا نام ہے کہ اگر فیس کا کہیں تو پھر سب کومنٹس میں آ کر پوچھتے ہیں اسے باڈی پہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اسی لیے میں اس سابن کا یوز کر رہی ہوں یا آپ سمپل بیس کا استعمال کریں گے تو وہ بھی ہم فیس پہ لگا سکتے ہیں لیکن جو باقی مارکیٹ سے آپ کو سوپ ملتے ہیں وہ سارے جو ہوتے ہیں وہ باڈی سوپ ہوتے ہیں پھر وہ آپ فیس پہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ باڈی ہماری جو ہے وہ تھوڑی سی اللہ تعالی نے اس کی سکن جو ہے ہارڈ بنائی ہے اور فیس کی بہت ہی زیادہ لیئرز جو ہیں سوفٹ ہیں تو اسی آپ یہی کوشش کریں کہ اس سابن کا استعمال کریں یا پھر بیس کا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ کے اندر اندر یہ سابن میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے آپ نے اسے چمچ کی مدد سے اسی طرح مکس کرتے ہوئے فل میلٹ کر لینا ہے یہ سابن نا ہنڈر پرسنٹ اورگینک ہے کیونکہ آپ اس سے اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے اور ساری چیزیں خود ڈالیں گے جو مارکیٹ سے ہمیں سوپ ملتے ہیں نا ان میں نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا صرف سمیل ڈالی جاتی ہے چیزوں کی چیزیں نہیں ڈالی جاتی اس میں اس سابن کو بنا کر آپ ایک سال تک سیف بھی کر سکتے ہیں یہ ایک سوپ ہے یہ بلکل خراب نہیں ہوگا اس کی شیلف لائن ایک سال کے لیے ہے اور اس میں جو ساری چیزیں جاری ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہیں ایک تو اس میں رائز جائیں گے ان کی ایکسپیری کا تو کچھ خاصی شو نہیں ہوتا لیکن جو دوسری چیز ہم اس میں ڈالیں گے اسے خریدنے سے پہلے آپ اس پہ نہ اس کی ایکسپیری ڈیٹ لازمی چیک کر لیجئے گا اور اس چیز کی تسلیح کرنے کے بعد آپ ایک سال کے لیے سے سیف کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جی اب میلٹ ہو گیا ہے ہمارا سوپ تو ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ بھار کے جی چاول کاٹا ڈالیں گے جو مارکیٹ سے بعد سانی ہمیں مل جاتا ہے یہ جو آٹا چکی ہوتی ہے وہاں سے مل جاتا ہے نہ بھی ہو تو آپ گھر میں چاولوں کو اچھے طریقے سے باریک پیس کے چھان لیں اور پاورڈر خود ریڈی کر لیں چاول کاٹا ریڈی کر لیں نیکس جی ہم اس میں ایڈ کریں گے کافی یہ کافی ویڈ ملک ہے جو میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ بھار کے میں نے اسے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اچھے طریقے سے اسے مکس کر لینا ہے اگر گھر میں آپ کے پاس کافی اویلیبل ہے تو آپ ایک ٹی سپون کافی لے لیں ایک ٹی سپون ملک پاورڈر لے لیں اور اسے ایڈ کرنے اس میں اچھا طریقے سے اس کو مکس کر لیں جلدی سے اور اب کر دیں جی چولے کو بند کیونکہ جو ساب بنائینا وہ ایک دم سے ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا اور اب ہم نے گھر سے ہی کوئی دیکھ لینا ہے سانچا آپ زیری بات ہے ہوم میٹ چیزیں بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ پھر ہم مارکیٹ سے تو جا کے پرچیز نہیں نہ کریں گے میرے پاس بھی گھر میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈسپوزبل سی ڈبیا پڑی ہوئی تھی میں ایسے باکس چھوٹے موٹے گھر میں سمال کے صاف کر کے سیف کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے ڈی آئی وائی بنانے ہوتے ہیں اور میں خود جوز کرتی رہتی ہوں تو پھر مجھے اس کے لیے ایسی چیزوں کی بہت زورت رہتی ہے آپ بھی گھر سے ہی کوئی دیکھ کے ایزی رہیں اور اس طرح کا کوئی ڈکن کوئی بول دیکھ لیں اور جلدی سے یہ دیکھ لیں میرے ڈالتے ڈالتے ہی جو ہے نا یہ ڈرائی ہونا شروع ہو گئے آپ نے بھی یہ پروسس ذرا جلدی کر لینا ہے اور اس سارے کو جو سپون کے ساتھ لگا ہے ہمارا سوپ ہم نے اسے اتار لینا ہے اور اسے سابن کے اندر ہی ڈال دینا ہے کیونکہ جو اندر والا مکسچر ہے نا وہ بھی تھوڑا گرم ہے اور اوپر سے ہم نے کر لینا ہے اس کو دبا کے جی تھوڑا سا سیٹ تاکہ یہ اچھے طریقے سے ایک سوپ بن جائے اور ایسے اگر آپ تھوڑا سا اسے ٹیپ ٹیپ کر لیں گے تو یہ دیکھیں پر فیکٹ یہاں پہ ایک سوپ بننا بلکہ ریڈی ہو چکا ہے لیکن ابھی ہم نے اس سے دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ ایک مکمل سابن تیار ہو جائے کیونکہ یہ گرم ہے کوشش کریں کہ اسے گھر میں کسی بھی پنکھے وغیرہ کے نیچے تھنڈی جگہ پہ رکھتے تو آسانی سے یہ بہت جلدی جو ہے نا ریڈی ہو جائے گا آپ بات کر لیتے ہیں اس کو یوز کرنے کی آپ اگر اسے اپنے فیس کے لیے بنا رہے ہیں تو دن میں دو سے تین دفعہ آپ اسے اپنے فیس پہ یوز کریں تو آپ خود دیکھیں کہ آپ کی سکن پہ کیسے گلو آئے گا اور اگر آپ نہاتے وقت سے یوز کرتے ہیں تو دیلی اگر آپ بات لیتے ہیں تو آپ دیلی یوز کریں ایک دن کے بعد لیتے ہیں تو ایک دن کے بعد یوز کریں یہ آپ کی باڈی کو اچھے طریقے سے سکرپ کرے گا آپ کی ڈرڈ سکن کو ریموو کرے گا اور باڈی کو نیٹ اینڈ کرین کرے گا اور اس میں گلو لے گا اور یہاں جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سابن کتنی آسانی سے ہم نے سانچے سے نکال لیا اور ہمارے پاس ایک پرفیکٹ بہت ہی پیارے سے کلر کا کافی کلر کا سابن ریڈی ہو گیا ہے اور کافی انٹی آکسیڈنٹ ہے اور ہماری سکن کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اور چاول بھی آپ جانتے ہیں کہ کورین سکن والے تو چاول کے فین ہیں آپ اس سابن کو ضرور بنائیں اور یوز کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں آپ کے لیے چھچی ویڈیو لاسکوں اپنا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ